اور بلیابی تو آج بھی کہتا ہے دوگلے سیکولرزم کے ڈھونگیوں جب جب بھارت کے سیکولر کہلانے والے لیڈروں کی آبرو خطرے میں پڑی ہے مسلمانوں نے اپنی مٹی بھی دیا ہے اپنا بھوٹ بھی دیا ہے جب بابا صاحب بھی مراہ ومبیٹ کر کو اسی مہاراشتہ کے اورنگاباد میں کہہ دیا کہ اس دلیت کو پارلمنٹ نہیں جانے دیں گے تو بنگال کے مسلمانوں نے کام بیٹھ کر گھبرانا مات ابھی غریب نواز کا مسلمان سیندہ ہے جب اندرہ کو یو پی سے لوگوں نے رگیت دیا تھا تب اسی تب اسی تب اسی کرناتکا کے ایمان والوں نے کہا میڈم پریشان مت ہو وہ تم نے ظلم کا سولوک میرے ساتھ کیا ہے میں ظلم کو ظلم سے نہیں ظلم کو صبر سے دفن کروں وہاں میں جتا کر بھیجتا ہوں اور جس وقت کے ایسی ایم بیٹھ گا اور رائے بریلی سے راہ لگاندھی کو لوگوں نے پکڑ کر جکڑ لیا تب ویناٹ کئیرلا کے مسلمانوں نے کہا گھبرانا مت وہ تیرا کام ہے کہ میری مسجدیں توڑتے رہا وہ تیرا کام ہے کہ میری مسجدیں توڑتے رہا یہ میرا دل ہے کہ میں تجھے پھر پرلیمنٹ بھیج دوں گا یہ تاریخ رہی ہے اب جرہ تاریخ کا دوسرا حصہ دیکھو دور تھا جب کوئی کالا پڑھ کر نکلتا تھا تو اس کا قتل کر دیا جاتا تھا ایک دور تھا جب کوئی کالا کاروبار میں آگے بڑھتا تھا تو دکانیں لوٹ لی جاتی تھیں ایک دور تھا جب کالا کی بیٹی رخصت ہوتی تھی تو گورے اس کو اپنے حوث کا شکار بناتے تھے ایک دور تھا جب کالا کسی کومے سے پانی نہیں لے سکتا تھا ایک دور تھا جب کالا کبھی پورے تن کا کپڑا نہیں پہن سکتا تھا اور آج تو بلی آبی کھنٹھوک کے کہے گا اسی بھارت میں اسی بھارت میں گوروں کو کپڑا پہننے کا رائٹ اور ادھکار تھا لیکن جنگل میں رہنے والے اور دلید بھائیوں کی بیٹیوں کو تن دھکنے کا حکم نہیں تھا بلکہ ان بیٹیوں کے تن سے لوگ کھیلا کرتے تھے لیکن ایک تنے تنہا حیدر علی خان کا بیٹا ٹیپو سلطان جنمدہ جس نے تلوار اٹھایا اور اعلان کر کے کہہ دیا بھارت کی مٹی پر جب تب حیدر علی باقی رہے گا کسی کی بیٹی کے بدن سے کوئی مائی کلا چادر نہیں چھین سکتا ہے اتنی بات یاد رکھی کہ اسی پیڑ پر پتھر گرتا ہے جس پیڑ پہ پھل ہو بابول کے پیڑ پر کبھی پتھر کسی نے نہیں مارا ہوگا مارا کیا ارہ بولو نا لیکن عام کے پیڑ پر اندھے بھی دو چار ہاتھ ساف کر لیتے اتنی سی بات کی التجا میں ضرور کروں گا کہ کوئی ساتھ نہ دے تو شکوہ مت کیجئے کہ شکریہ ادا ضرور کیجئے جی جی بہت اچھا ساتھ بہت اچھی نصیت ہے اس لیے کہ رئیس القلم نے ہمیں بار بار یہی میری گھٹی میں پھلایا ہے کہ بیٹا کوئی ساتھ نہ دے تو شکوہ مت کرنا شکر ادا کرنا اور مخالفت اگر کوئی کرے تو اسے مالہ ضرور پہنانا اور مصافہ مجمع عام میں کرنا بڑی بات کہتی ہے یہ بڑا کام ہے اور مسلمانوں لکھ لو جو بلیابی کہہ رہا اپنے علماء کے لئے لفظ منافق گیتا میں نہیں ملے گا اچھا واہ کیا اشارہ ہے واہ حضرت اب بیٹھی آرام سے مولانا عبدالعف لفظ منافق رمائن میں نہیں ملے گا ویویشن ملے گا منافق نہیں ملے گا لیکن یہاں تو پوری سورے منافقون ہے کیا جملے ہیں جملے ہیں اس لئے کبھی قبیدہ خاترین میں اگر رئیس القلم کے ساتھ کے سفر کے دو واقعہ بیان کر دوں تو کئی گھنٹے کی تقریر پر وہ درد کافی ہوگا اچھا کرم لیکن میں جی سمت لے کر چلنا چاہتا ہوں اس بائیس گاؤں کو دیکھتا ہوں اس بائیس گاؤں کے لوگوں کا دل تیار ہوا ہے کے نہیں واہ کیا یہاں بائیسو گاؤں کے لوگ آئے ہیں بائیسو گاؤں کے اگر لوگ آئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیں اٹھائے رکھیں ماشاء اللہ اٹھائے رکھیں ماشاء اللہ یہ جتنا کیمرہ والا ہے کھلی بلی آوی کو بیشتا ہے مبارک کو بیشتا ہے کام کی چیز نہیں دکھاتا بائیسو گاؤں کے لوگ ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے رکھو مٹی بانت کے اٹھائے رکھو اچھا بائیسو گاؤں سے ہمارے علماء آئے ہیں کے نہیں آئے ہیں بائیس گاؤں چوبیس نہیں ہیں اب بولنا ہے تو بول دو بول دو اٹھائے رکھو بول دو اٹھائے اٹھا کے بولو اٹھا کے بولو لب ایک یا رسول اللہ لب ایک یا رسول اللہ لب ایک یا رسول اللہ اور دس دونی بائیس نہیں ہوتا ایک گیارہ دونی بائیس ہوتا کیا انتخاب ہے کیا انتخاب ہے ایک گیارہ دونی بائیس ہوتا اور یہ سمجھ لو کہ بائیس گاؤں کے لوگ ایمان سے بولو تیار ہو کچھ کرنے کے لیے بولو کچھ کرنے کے لیے تیار ہو تو اب اپنے غیرت ایمانی اور دل کی آواز باواز بلن ہمارے علماء تک پہنچا دو رات کو دو بجے بھی ضرورت پڑے گی تو بلیاوی تیرے بازو میں کھڑا رہے گا تیرے برے وقتوں میں اب ایمان سے بولو کی بائیس گاؤں کی ایک مسلمانوں کی مہا پنچائی تھونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے زور سے بولو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بائیسو گاؤں کی ایک پنچائی تھونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے وہ پورا فارمٹ میں تیار کر کے دے دوں گا شرط یہ ہے کہ کام کے لیے لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ پانچ پوائنٹ ہے جو پڑھ کے سنایا گیا اس پر بتفصیل ہمارے علماء آپ کو پوکٹ وائز بتائیں گے انشاءاللہ اب آئیت تاریخ کہ اس حصے کی طرف مولانا عبدالرہ کانشی رام کی بات اس کی کومنیٹیب سمجھ گئی سیبو جی کی بات جنگل اور پہاڑ میں رہنے والا میرا عدی باسی بھائی سمجھ گیا لیکن افسوس کہ میرے عالموں کا آنسو تجھ کو نہیں سمجھ میں آیا میرے عالموں کا درد تجھ کو سمجھ میں نہیں آیا آؤ لوگ کہتے ہیں انقلاب آتا کیسے ہے آؤ دکھاتا ہوں تجھے انقلاب آتا کیسے علماء اکرام کی توجہ توجہ چاہوں اہلِ علم کی توجہ چاہوں انقلاب کیسے آتا ہے مولانا عبدالرہ صاحب گورے اور کالے کی جنگ کی باتیں سنتا تھا تاریخ نہیں پڑھا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا کی گورے اور کالوں میں کتنی بڑی جنگ ہوئی ہے میں بنتی کر کے اپنے علماء سے کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے الگ ہو جائیں ایک دور تھا جب کوئی کالا پڑھ کر نکلتا تھا تو اس کا قتل کر دیا جاتا تھا اللہ ایک دور تھا جب کوئی کالا کاروبار میں آگے بڑھتا تھا تو دکانیں لوٹ لی جاتی تھی اللہ ایک دور تھا جب کالے کی بیٹی رخصت ہوتی تھی تو گورے اس کو اپنے ہوس کا شکار بناتے تھا اللہ لیکن جنگل میں رہنے والے اور دلیت بھائیوں کی بیٹیوں کو تن ڈھکنے کا حکم نہیں تھا بلکہ ان بیٹیوں کے تن سے لوگ کھیلا کرتے تھے لیکن ایک تنے تنہا حیدر علی خان کا بیٹا ٹیپو سلطان جنردہ جس نے دلوار اٹھایا اور اعلان کر کے کہہ دیا بھارت کی مٹی پر جب تب حیدر علی باقی رہے گا کسی کی بیٹی کے بدن سے کوئی مائی کالا چادر نہیں چھین سکتا ہے تاریخ کا یہ حصہ گواہ ہے اس لیے ٹیپو سلطان کو انٹی نیشن انٹی بھارت کہا جاتا تاکہ بھارت کے دلیت مسلمانوں کے بازو میں نہ کھڑا ہو جائے سنی آپ گفتگو جی کرم کرم کالوں کی حیثیت یہ تھی کہ وہ کومے سے پانی نہیں لے سکتے تھے اور بلیابی تو آج بھی کہتا ہے دوگلے سیکولرزم کے ڈھونگیوں جب جب بھارت کے سیکولر کہلانے والے لیڈروں کی آبرو خطرے میں پڑی ہے مسلمانوں نے اپنی مٹی بھی دیا ہے اپنا بھوٹ بھی دیا ہے جب بابا صاحب بھی مراہ وم بیٹ کر کو اسی مہراشتہ کے اورنگ آباد میں کہہ دیا کہ اس دلیت کو پارلمنٹ نہیں جانے دیں گے تو بنگال کے مسلمانوں نے کام بیٹ کر گھبرانا مات ابھی غریب نواز کا مسلمان سکتا ہے جب اندرہ کو یو پی سے لوگوں نے رگیت دیا تھا تبوسی تبوسی کرناتکا کے ایمان والوں نے کہا میڈم پریشان مت ہو وہ تم نے ظلم کا سولوک میرے ساتھ کیا ہے میں ظلم کو ظلم سے نہیں ظلم کو سبر سے دفن کروں ہاں 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 میں جتا کر بھیجتا ہوں اور جس وقت کے ایسی ایم بیٹھی اور رائے بریلی سے راہل گاندھی کو لوگوں نے پکڑ کر جکڑ لیا تب ویناٹ کیرلا کے مسلمانوں نے کہا گھبرا مت وہ تیرا کام ہے کہ میری مسجدیں توڑتے را وہ تیرا کام ہے کہ میری مسجدیں توڑتے را یہ میرا دل ہے کہ میں تجھے پھر پرلیمنٹ بھیج دوں یہ تاریخ رہی اب جرہ تاریخ کا دوسرا حصہ دیکھو مولانا عبدالعوف میں سوچتے رہا کہ رات و رات تختہ پلٹ ہوا کئی سے جس ملک میں کبھی سورج نہ ڈوبتا ہو اقتدار کا اس ملک پر غریب کالوں نے قبضہ کیا کئی سے جس ملک میں کبھی اقتدار کی شام نہیں ہوتی تھی وہاں انقلاب کی صبح نمودار ہو بھی کئی سے جس ملک میں ظلم کی چٹان ہر جگہ کھڑی تھی اس ملک میں امن کی ہوا چلی کئی سے زہن کو قریب کرو میرے عزیز کالوں میں سے ایک کالا مان لے تیرے بلیابی کی طرح جنون کی حد تک زدی تھا تبجھو چاہوں اپنے عالموں کی کنڈی کھٹ کھٹا کر کہتا تھا اٹھو یہ گدہ نہیں ہے تیرے لیے کانٹو کا بستر ہے اٹھو جو رات کے سناٹوں میں چیخ چیخ کر کہتا تھا میری بیٹیاں کی بیٹیوں کی آبرو داؤ پہ لگی ہے اٹھو اٹھو کل کلیز فاطمہ کہلانے والی کی کوک سے کفر نہ پیدا لے اٹھو لیکن کوئی نہ سنا لیکن اچانک کچھ لوگوں نے سن لیا اور جب سنا تو کہا کہ جب سنا دیے ہو تو اکیلے نہیں رہو گے تبجھو چاہوں وہ کالا ہرمیشہ کھڑا رہتا تھا مسلمان کا گھر لوٹے تو لڑتا تھا بیٹیوں کی آبرو لوٹے تو جی چاہتا تھا یا تو جان دے دے گا یا جان لے لے گا اگر ان کو کونے سے پانی روکا جاتا تھا تو خود کوشش کرتا تھا کہ پانی نکال کر پلا دے لیکن اس کی قوم کے کچھ دلے ٹائپ کے لوگ حکومت کا ایجنٹ کہنے لگے اسے پاگل کہنے لگے اسے پاگل ڈکیلئر کر دیے مجبور ہو کر اس نے آبادی چھوڑ دی جنگل پکڑ لیا لیکن جب معلوم ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی کی آج آبرو لٹ گئی ہے تو جس گھر کے بیٹی کی آبرو لٹی ہو اس کے دروازے پر آ کر لڈو بانٹتا تھا اللہ لڈو بانٹتا تھا لوگ گصے میں آ کر اس کو پیٹتے تھے بیٹی کی آبرو لٹ گئی تو لڈو بانٹ رہا ہے وہ کہتا تھا اسی کام کے لیے میں جگایا تھا تو تم لوگوں نے مجھ کو مارا تھا اللہ اسی کام کے لیے میں تجھے تیری کنڈی کھٹ کھٹ آئی تھی تو تم نے مجھ کو پھاگل کہا تھا خوشی کے مارے لڈو بات رہا ہوں کی چلو ہوش تو آ رہا ہے خوشی کے لڈو اس لیے بات رہا ہوں کی چلو ہوش تو آ رہا ہے پھر سارے کالے ایک جگہ جمع ہو گئے اور سبھی کالوں نے جمع ہو کر کہا کہ اب تو ہی بتا کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ اس میں پڑھے لکھے کتنے ہو باہر نکلو جتنے پڑھے لکھے تھے ایک سائیڈ آگے کہا کسی کے پاس کلم ہو تو نکالو اور کاغذ ہے تو نکالو اور صرف ایک لائن کا ایک پوشٹر لکھو صرف ایک لائن کا کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اچھا ہے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں سوالیا نشا موارک کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور جتنے آئے ہو سب پانچ پانچ پوشٹر لکھو اور ہر ایک کے دروازے پر رات میں چپکا دوں تاکہ صبح جب لوگ دروازہ کھولیں تو پہلی نظر پوشٹر پر پڑھیں اور لوگ پڑھیں کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اندر کا مرد بول پڑا ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں اندر کا مرد بول پڑا ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں ہم پہاڑ بھی توڑ سکتے ہیں ہم پہاڑ بھی توڑ سکتے ہیں ہم اپنا حق اور حصہ بھی چھین سکتے ہیں ہم ظلم کو روک بھی سکتے ہیں بیچ دن کے بعد پھر اس کالے نے کہا کہ پوشٹر کا اثر کیا ہے بتاؤ لوگوں نے کہا بس اثر یہ ہے کہ بلا کر دیکھ لو بلا کر دیکھ لو اگر میں ظلم کے بیچ بول رہا ہوں اور سمجھداروں کے بیچ میں اگر میں اشاریہ بتا رہا ہوں بلا کر کے دیکھ لو بلا کر کے دیکھ لو بلیابی کی تقریر نہیں آج سن اگر آپ صرف اتنے ہی سمجھ گئے کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ٹھیک آنے والے دنوں میں صرف یہ کر سکتے ہو کہ اب بلا کر دیکھ سکتے ہو تو یاد رکھنا پورے راج دھنوار میں اب تک کا ریکارڈ جتنا بنا تھا سب تو پیدار ہی بالا توڑ کر مطلب ہے ماشاءاللہ شائر اسلام حضرتِ الہاج دلکش راچوی صاحب کی تشریف آوری ہو گئی نعرے تکبیح نعرے رسالت الہاج دلکش راچوی صاحب کی بلا مسلکِ اعلیٰ حضرت سوال یہ تحریکِ بیداری کا وہ نایاب ہیرا جس نے اپنے ایک دو نہیں تقریبا تئیس اپنے اجلاس چھوڑ کر ادارِ شریعہ کی تحریکِ بیداری میں شریک رہے تئیس اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر کچھ کر سکتے ہو اگر کچھ کر سکتے ہو اگر کچھ کر سکتے ہو تو فلا تاریخ کو فلا میدان میں اکٹھا ہو جاؤ آئے رات و رات تختہ پلٹ کی تاریخ یہ حد نگاہ کالا ہی کالا توجہ چاہوں توجہ چاہوں رہے ہیں ان کے خاندان اور حکومت کو ایک دن میں ایمان والا تول سکتا ہے پیشک پیشک بہت اچھا ایک دن میں تول سکتا ہے شرط یہ ہے کہ یہ جنون پیدا کر لو بہت اچھا ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں ہم نامو سے رسالت کے لیے جان دے سکتے ہیں تو نبی کی عزت کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہاتھوں کو لے رہا کر لبیک یا رسول اللہ حضور غازی ملت فیضان حضور قائل کے اہل سنت ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ہاتھ میں کٹورہ اٹھا سکتے ہیں تو کسی کے بیٹے کو بھی رات میں اٹھا سکتے ہیں یہ بازووں میں پابر ہے کر سکتے ہیں جی بے سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں مولانا عبدالروف صاحب تاریخ تیہوی پورے میدان میں نہیں شہر میں کالا ہی کالا جس کے اقتدار میں سورج نہ ڈوبتا ہو ان گوروں کے شہر میں صرف کالا ہی کالا گورے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ان کے پڑھے لکھے دانشور آپس میں ریسرچہ اور گفتگو کرنے لگے ہم نے کالوں کو دال میں نمک کے برابر سمجھا تھا ہم نے کالوں کو ہر دور میں ظلم و جبر کا شکار کیا تھا اگر آج کالوں نے ایک انگڑائی لے لی تو میرا سو سال کا حساب پورا ہو جائے گا اب ہوا کہ سارے کالے مل کر اس کالے کو ڈھونڈنے لگے اچھا اس کالے کو اچھا ہے شہرہ ہے بلا کر غائب کہاں بلا کر غائب کہاں سنو کئی گھنٹے کی تقریر نہیں دو جملے کی تقریر تختہ پلٹ جب ڈھونڈنال شروع کیا لوگوں نے تو پتا چلا کہ یہ ایک جگہ بیٹھ کر مستی میں ہے کچھ لوگ پکڑ کے لائے بولے سب کو بلا لیا اب بتا کیا کرنا ہے کہاں سٹیج کدھر ہے بولا وہ ہے بولا سب نیچے رہو میں اکیلے چڑھوں گا آیا اکیلے اور اس نے نئی تقریر نہیں کی وہی پرانے دو جملے دہر آیا پہلے پوچھا کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں سارا مجمع بولا بہت کچھ کر سکتے ہیں بے شک بہت کچھ کر سکتے ہیں جھوم کے بول دو یا رسول اللہ زور سے بول دو یا رسول اللہ ایک بار دل سے بول دو یا رسول اللہ ہم بہت کچھ کر سکتے تب اس کالے نے کہا بہت کچھ کر سکتے ہو تو دیر کس بات کی کر رہے ہو اٹھو اور قبضہ کر لو اٹھو اور قبضہ کر لو زندہ بات اٹھو اور قبضہ کر لو اور قبضہ کر لو آسمان کا سورج دیکھتے رہا ظلم کے قلعے پر ظلم کے قلعے پر سبر کے ساتھ جینے والے کالوں نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں قبضہ کر لیا واہ واہ بہت اچھا تحریق ایسے کھڑی ہوتی ہے واہ واہ نارے تکبیر دونوں ہاتھوں گے لہرہ کر نارے تکبیر نارے رسالت تحریق بیداری کانفرن تب بلیابی بائیس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ رہا بتا دو کہ کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں بولے انشاءاللہ کر سکتے ہیں نہیں 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 بائیسی ہی ہم مرد ہو تو ہم چٹان توڑ سکتے ہیں بے شاہ اس لیے آواز میں مومن کی کھنک کا حساس ہونا چاہے اس لیے اوپر سے لے کر نیچے تک پھر میری اس صدا پر اپنی تائید بتاؤ کیا بائیس گاؤں کے لوگوں کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ زور سے بول کر بتائیں کچھ کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں ارے زور سے بولے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو خنجر نہیں اٹھانا آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا آپ کو کسی پر جبر نہیں کرنا صرف تین کام کرنا ون لی تین صرف تین کام کسی گاؤں میں میرا کوئی بیٹا جاہل نہ رہنے پاوے ہیں دوسرا کام میری بیٹیاں مہنگی نہ ہو نکاح سستہ ہو جائے روز اسٹیجوں پر میرا عالم چیک چیک کر اپنا خونے جگر جلاتا ہے اور یہ ہماری قوم ان پی اکڑوں کی طرح عالموں سے دھوکے دے کے کہتے ہیں ہاں نہیں لیں گے جیسے پی اکڑ شام کو جب مار کھاتا تو بولتا کل نہیں پیئیں گے شام کو پٹے گا تو رات میں بولے گا اب نہیں پیئیں گے صبح ہوگی تو بھول گیا درد کب کا تھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں بائیس گاؤں کے آئے ہوئے ایمان والو ہم پورے ملک کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے لیکن بائیس گاؤں مل کر کے ایک دیا جلا دے تو بائیس گاؤں کے دیے کا اجالہ پورے زلے میں پھین سکتا انشاءاللہ بہت اچھا نارے تکبیر نارے